تجربے کار سیاستدان ہیں سینٹر رحمان ملک صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے سینے رانوما بھی ہیں اور خود وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں رحمان ملک صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا سکھ کہیے گا دو محاذ ہیں ایک ہم اندرونی محاذ پر پاکستان جنگ لڑ رہا ہے یہ پولٹیکل کیوس اور ایک دنیا ہم پر لانتان کر رہی ہے تو آپ اس ساری سیچویشن کو اوورال کیسے دیکھ رہے ہیں شاہ صاحب سب سے پہلے تو ویلکم ہے رادر یو بی وی ویلکمی ٹوی اور سلام میرے سارے دوستوں کو بہنوں کو بہنوں کو بہنوں کو بہتوں کو بات یہ ہے کہ ہر ملک پہ مشکل حالات بھی آتے ہیں اچھے حالات بھی آتے ہیں انفورٹنیٹلی پاکستان کی جو سیچویشن ہے جو پولٹیکل سیچویشن ہے اس میں کافی گر چکے ہیں جب میں جو پولٹیکل سیچویشن بات کر رہا ہوں تو پاکستان پاسٹ میں استعمال ہوا اور وہ استعمال جس طرح ہوا ہے میں اس کی ڈیل میں نہیں جانا چاہتا صرف اشارہ دوں گا کہ سوڑیٹ یونی اور فانسانی کی جنگ ہوئی ہم نے کسی کی جنگ میں جاکوٹ پڑے بلکل غلط فیصل ہے آپ ثابت ہو رہے ہیں نائن الیون ہوا وہاں ہوا پاکستان کا ایک بندہ اس میں شامل نہیں تھا اس حاملے میں نا فانسان تھا اور پھر حامل میں آگے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے ایک عجیب سا سما پیدا کر دیا کہ دنیا میں ایسے پتہ لگا کیونکہ لیجسٹرک ہمارے استعمال ہو رہے تھے سوائل ہمارا استعمال ہو رہا تھا لڑنے کے لیے جو کہ امریکہ لڑ رہا تھا تو ہمارے حالات جو ہے اس وجہ سے زیادہ باہر جس طرح آپ نے بات کی ہے ایک نیگٹیوٹی کی طرف گئے کہ کچھ یہاں پہ وہ ریمننٹس جو کہ خود امریکہ تسلیم کرتا ہے ان کے سیکرٹری سٹیٹ تسلیم کرتی ہے کہ ہم نے ان کو پیسے بھی دیئے ہم نے ان کو تیار بھی کیا پھر چھوڑ کے چلے آئے تو وہ مسیحہ تمہارے گلے پڑ گئی اب جب ان کو اتنی فنڈنگ ہو رہی تھی فنڈنگ کے بعد وہ جب فنڈنگ ویڈرو ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے پھر وہ کرائم پہ ریزولٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے کہ دنیا نہیں سمجھتی دنیا کو سمجھانا پڑتا ہے دنیا میں رائٹ کو لینا پڑتا ہے میں آرہاں اسی پیہ ہوں اب جب آپ کے خلاف ایک دشمن سخت کھڑا ہو جائے جو صرف پاکستان کو توڑنے کے لیے انفلٹ کرنے کے لیے ہر موقع جو ہے گوادانی ہے اور کوشش کرتا ہے کہ موقع کریٹ کرے اگر ایک ملک کا لیکٹڈ پرائم منسٹر جس کا نام پرائم منسٹر مودی ہے وہ یہ کھلی کنفیشن کرتا ہے کہ بیسیتے ینگ مین ہی لیڈ مکتی بانی اور اس جنگ میں وہ لیڈ کر رہا تھا ٹیررسٹ کو آر ایس ایس کو لیڈ کر رہا تھا آج وہ انڈیا کا پرائم منسٹر بنا ہوا ہے اور اس کا مائنڈ سیٹ آج بھی وہی ہے انویڈ کرنے کا وہی ہے مائنڈ سیٹ وہ بلوچستان میں گڑھ بڑھ کرانے کا آج وہی مائنڈ سیٹ اس کا برما میں مسلمان اقلاق کام کرنے کا تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اگر تین میں آپ کو بڑی مطلب اپنی ابزرویشن کے تحت اور تھوڑی سی انفرمیشن کے تحت بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں ان کا اتحاد ہو چکا ہے پاکستان کے خلاف اور وہ ہر کوشش کی جائے گی پاکستان کو نقصان بچانے کے لیے اس لیے میں یہی کہوں گا اس وقت لڑنے کا موقع نہیں ہے بلیم گیم کا نہیں ہے اس وقت پاکستان کی بقا کے لیے سارے پولیٹیشنز کو پولیٹیکل پارٹیز کو انٹلیکشنز کو میڈیا کو دیفنس فورسز کو حکومت کو ایک فیس دکھانا ہوگا باہر کے لیے اور وہ پولورائیزیشن جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا فورن پولیسی کون چلا رہا ہے اس ملکی لیڈ بائی جی ایج کیو ہے یا فورن پولیسی سیاستان نے اپیرنٹلی جب ہم تھے ہم اپنی بات کر سکتے ہیں کہ فورن پولیسی ہم چلاتے تھے جہاں ہمیں ضرورت پڑھ دی تھی انٹلیجنز کی ہم انٹلیجنز کی انفرمیشن بھی لیتے تھے اور اس کی ایک بڑی شادت یہ بھی ہے کہ جب ایران کا اور سعودی ریویا کا جھگڑا ہو گیا تو مجھے عزرداری صاحب نے جب اسو ٹیبیوٹ کیا تو اس کو حل کر کے ہم نے دکھایا پھر انگیج کرنا دنیا کو that is your policy لیکن سر عسامہ بن لابن جیسا واقعہ آپ کے دور دو ابھی آجیاں 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 پہلے تو آپ نے فورن پولیسی کی بات کی پھر سکیوری کی طرف آجاتے ہیں فورن پولیسی ہم نے اس طرح کہا کہ ہمیں سب کو انگیج کرنا ہے تو عزرداری صاحب نے پاکستان کا ایک بنایا اور اس پر پوری دنیا کو ہم نے انگیج کیا مجھے ایک سٹیٹمنٹ دکھا دیں اس وقت کہ کسی نے نیگیٹیوٹی کی بات کی ہو پاکستان توڑ دنے کی بات کی ہو انٹرنل اور ایکسٹرنل اب اسامہ کی بات آپ نے کیا آپ کے وزرعظم نے اس وقت فلور اپ دا ہاؤس پر کھڑے ہو کر کہا کہ کچھ لوگوں نے انہیں رکھا تھا ہمارا کوئی قصور نے میں اسی بات آ رہو نا انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کچھ لوگوں نے رکھا تھا اچھا بھائی آپ آگے اسلامباد میں ٹھیک ہے آپ آئے آپ ٹینٹڈ گاڑی کے بیک میں اور جا کے ایک فلیٹ مرانہ چلو کر دے باہر نہ نکلیں اچھا بھائی آپ کوئی میں نہیں پکڑ سکتا نہ پاکستان کی بڑی انٹیلیجنس پکڑ سکتی ہے کیونکہ آپ جب گھجے اندر کسی گھر کے باہر نہ نکلو تو یہی آل اسامہ کا بھی ہوا سر وہ گھر نہیں تھا کمپاؤنڈ تھا کمپاؤنڈ اور بہتر سر اور بھی پھر بہتر ہوا اگر وہ کمپاؤنڈ تھی تو اس میں دور چھپنا آسان تھا ایک گھر ہے کوئی تھی رہ رہے ہیں وہاں پہ ان کی فیملی بھی ہے اور اگر میں ایک بابا جا کے کہاں چھپ گیا تو کیا کریں گے آپ آپ کہہ رہے ہیں اس وقت کی نہیں 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 میں ہمیں سوگے نہیں ہے بلکل ایک ارزام تھا ہم پہ اور اگر اگر ایسی بات تھی تو یہاں ہمیں انہیں رکھنے سے کیا ملتا تھا بھائی یہ بلکل غلط ہے اگر آپ حکومت سے میں ڈیمانڈ کروں گا آپ کی اس بات پر کہ اگر وہ جسٹس جویرک والسا والی کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دیں تو آپ بہت سی چیزیں ہو جائی آپ کیا کریں گے میرے بھائی ایسی اتنے کمیشن ہے نہیں میرے بات ہوں نہیں پھر کیوں بناتے اگر آپ پبلک نہیں کرنا تو کرنا چاہیے نا میں بتائیں کہ آپ کے اپنے ملک کے لئے دیکھیں ڈاکٹر فریدی نے کیا رول ادا کیا تو پہلے اپنا گھر سیدھا کرنے جاتے اپنے بات کی ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک نیشنل کاؤس ہوتی ہے اور نیشنل کاؤس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے کیا ہم سب مل کر کبھی یہ سوچا ہم نے کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہم کہہ دے رہے ہیں کیا یار ہم ایک فیس نہیں دنیا کو دکھا کر کے دکھا سکتے کہ ہیر ہی سٹینڈ یونائٹیڈ ٹوگیدھر نو بڈی کن ڈیر ٹوکا مانس لیکن ہم جب ایک دوسرے کریں گے اپنی پالیسیز کو کریٹسائز کریں گے اپنی فوج کو کریٹسائز کریں گے اپنی ایجنسیوں کو کریٹسائز کریں گے تو سر اس کا فائدہ کون اٹھائے گا خواجہ حاصل پر جو سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ ادقالیزم تنظیم میں لیکن میں نے ان کی وہ سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی لیکن بیک گرم میں بات کرنا چاہوں گا اگر سارے حالات و واقعات کو اگر آپ دیکھیں تو امریکہ نے القاعدہ بنایا یعنی کہ سارے جہادی یہاں لے کے آئے دنیا کے ڈسڈنٹل ایلیمٹس کو یہاں پر ریکلوٹ کر کے رکھا اور جس ریجسٹر میں ان کا نام تھا لکھتے تھے ریجسٹر کرتے اس کو القاعدہ کہتے تھے وہ القاعدہ کے نام پر مشہور ہوا میرا کہنے کا مطلب یہا ہے کہ دنیا اپنی جو جو پولیٹیکل انٹریسٹ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس وقت بھی کریں گے اب بھی کر رہے ہیں اور شاید آنے والے وقت میں بھی کریں گے question یہ ہے کہ ہمارے رولرز سے جو بھی آج سے پہلے تھے گلتیاں ہوئیں کس نے کہا تھا پرائی جانگ میں جاؤں گا کس نے کہا تھا کہ 911 کے بعد وہ کہتے ہیں انہوں نے پاکستان آ جانا تھا سر وہ کہنے کا تو بہت ہوتا ہے ایران پر کتنی دھمکیاں ہو رہی ہیں مجھے بتائیں بھام بھارنے کی ہوتی تھی انہوں نے آپ کو یہ 20 سال اب اس نے کہا لو جی یہ ہوئی کرنا کر لو تو اگر آپ کھڑے ہو جائیں with with a daring face and of course we are a nuclear state are we not a nuclear state تو پھر اب انڈیا رولز دھمکیاں دیتا ہے میرا لگا ہم nuclear state نہ ہوتے تو پتہ نہیں مودی صاحب کب سے اپنا پلان پورا کر چکے ہوتے تو میرا مطلب صرف یہ کہنے کا سر کہ statement ہے اپنی جگہ پہ لیکن یہ fact ہے کہ پاکستان میں جہادی organization کی growth ہوئی ابھی میں list دیکھ رہا تھا ہوئی یا ہو رہی ہے ابھی میں پہلے کہا ہوئی اور اس پہ دیکھیں صرف میرے وقت میں 2012-06 مارچ سے لے کر تیرہ تک جب میں رہا ہوں مارچ تک اس وقت پچیس organization میں نے بہن کی even ڈی ٹی پی کو بھی میں نے کیا اور لشکر جنگوی کو بھی میں نے کیا سپاہ صحابہ کو بھی میں نے کیا ظالمان کی term ٹھیک ہے سب کچھ کیا اور اس حکومت میں جو اس وقت موجودہ ہے پانچ organization کو بہن کیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی blame نام کر رہا ہوں لیکن میں یہ ضرور کہوں گا anybody who ever is doing our sporting extremism militancy ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے یہ پاکستان کے لیے ہمارے لیے ٹھیک leave the other countries aside آج اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو شام صاحبہ کبھی آپ نے انگریز فیز دیکھا ہے وہاں پہ کوئی پاکستان نہیں ہوتے ہیں اپنے باہی شروع بار کے لیے میں ہوتے ہیں جو suicide bomber بھی ہوتے ہیں تو میرے حالے جو mindset اس کو پاکستان میں آ چکا ہے اس کو دو طریقوں سے کیا ہو جاتا ہے ایک ڈی ریٹکلائزیشن جس کے لیے program ہونا چاہیے اور دوسرا rule of law سخت law اور ہم نے national action plan بنایا وہ پوری طرح implement نہیں ہوا میں نکام پورا تو نہیں کہوں گا لیکن وہ اس انداز سے کامیاب بھی نہیں ہوا دیکھیں دیکھیں بڑا سمپل ہے جو national narrative ہم نے بھی دیا کہ ہم دہشتگردی پاکستان میں نہیں چاہتے ہم دہشتگردی سے خواہ وہ بنانسنگ ہو خواہ وہ ٹریننگ ہو یا وہ glorification اس کو خاتمہ چاہتے ہیں اس national action plan بنانے میں میرا بھی رول تھا میں بھی ان میٹیوں میں تھا ایک چیز جو مجھے افسوس ہوتا آج تک کہ میں نے بڑی محنت سے کوشش سے مدرسہ reform یہ ایک agreement سائن کروایا تھا سارے جتنے ہمارے فقاظ سب کے ساتھ ملکہ اور یہ تیہ ہوا کہ ایک لاکھ کی صورت میں جائے گا پارلیمنٹ میں وہ آج تک نہیں جا وہ جانا چاہیے حالہ میں ایسا مجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات کی اس دن آرمی چیف صاحب نے جب وہ میں بھی چھے سبٹمبر کو وہاں تھا اور انہیں کہا کہ یہ مدرسہ reform ہونے چاہیے بٹ وی کن سوجیسٹ وقت کی حکومت میں کرنا ہے ٹو تھرڈ میڈورٹی ہے ہم اور شکر بہت سے لیاتے ہیں کیا یہ شک نہیں ہے جس میں آنا چاہیے اور جس ملک میں سورٹرنٹی آف لاؤ از ناٹ دیر وہاں کیاس ہوتا ہے ہمارے سویریٹی ہے بٹ سورٹرنٹی نہیں ہے کچھ کہہ رہے ہیں وزیر خارجہ کچھ کہہ رہے ہیں باہر جا کے اور عمران صاحب کہہ رہے ہیں وہ دشمن ہیں دیکھیں جی میری بات سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے ہاں پاکستان میں ہم نے سیاست سیاست قومی ایشیوز پہ شروع کی ہے وہ قومی ایشیو جو کے اندر پیٹھ کہ ڈسکس کر کے ایک فیصلہ کر لے جاتا ہے اور وہ ایسے لے کے چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا نے ایک اپنی سکیم شروع کی شاہین انڈیا اور شاہین انڈیا کے تیب کوئی بھی جرنلسٹ کوئی ٹی وی چینل انٹی انڈیا بات نہیں کر سکتا کشمیر میں کتنی کیجولٹیز ہو رہی ہیں کبھی آپ نے دیکھا ان کی شکل دکھاتے ہوئے وہاں پہ ان کی لاشوں کو دکھاتے ہوئے ہیمر رائٹس کی وائلیشن کرتی اتنی دنیا وہاں پہ اور وہ خود کرتا ہے پرائیم ایسٹر مودی سپریم کورٹ آف انڈیا نے فیصلہ دے دیا ہے کہ ہیمر رائٹس کو نام نہیں استعمال ہی نہیں کرو لفظ کسی نے بات نہیں کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کسی پہ بلیم گیم نہیں کرنا چاہتا لیکن جو ایک نیشنل سپیرٹ ہے ہمارے ہاں اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے وہ لیڈرشپ کرتی ہے سر مجھے یہ بتائیں کہ حکانی نیٹورک لشکر طیبہ اور جماعت الدعوی ہم پر برڈن ہے سر دیکھیں میں نام لے لیٹس بول بلکہ دے سر سے پہلے تو یہ ڈیفائن کریں کہ کیا اس وقت وہ ٹیررزم ملوث ہیں جب وہ ٹیررزم ملوث ہوئے تو کون لے کیا میری بات سنو پہلے میں بات کروں گا میں بلیک اینڈ وائٹ میں بات کروں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی دہشتگردی میں ملوث پایا جاتا ہے تو رول آف لاغ اتا ہے اس سے خلاف ایکشن ہونا چاہیے میرے میں خدا کی جرت تھی کہ یہ جو ابھی لسٹ آج کی پھر رہی ہے آپ کی یہ رحمان ملک کے سگنیچر سے ہوئی میں کتنے حملوں کا فیس کر چکا ہوں طالبان سے ظالمان سے میری سٹیٹمنٹ میں کوئی نہ کمی آئی ہے بلکہ بڑھتی نظر آئی ہے اور میں کہوں گا کہ آخری ساتھ ساتھ میں ان دشمنوں کے خلاف لڑوں گا جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سٹیٹمنٹ آپ فارم ریسٹر کی ریفر کریں کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ یہاں کے بات کرتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا اب مجھے کیونکہ میں نے سنا نہیں ہے لیکن ایک ان کی اچھی بات بھی میں بتا دوں جو انہوں نے کہی جو میں نے خود سنی انہوں نے کہا سارا مسیبت تو آپ نے ہم پہ ڈالی ہم مسیبت ڈال کے چھوڑ کے بھاگ چلے گا ہمارے ساتھ تو رو اب جب ہمیں ضرورت پڑی کیا کیا انہوں نے مجھتا ہے ڈاللڈ ٹرم نے کیا کیا ڈاللڈ ٹرم ساب کہتے ہیں well we will take care of پاکستان minded ڈالل president ڈالل we can take care of others also don't worry we are capable of demanding ourselves having said so میں نے ڈاللڈ ٹرم کو ایک پہلو سے مضبون لکھا جسے میں نے کہا کہ ڈاللڈ ٹرم کو ٹھیک ٹھا خط لکھا اور اس کو میں نے پروف کیا کہ وہ حالت ہے good at least they read it آؤ مجھے میسیج بھی آؤ وہاں سے اور اس کے بعد پھر دیکھیں اس کے بعد USA کا ambassador ہے اس نے کہا ہم نے ہم ریکنیز کرتے ہیں میری demand تھی کہ ریکنیز کرتے ہیں کہ پاکستان is victim of war on terror اچھا آپ بات کریں دوسرا جو ہے دوسرا جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی very good اگر انہوں نے کہا بھی اور اگر ایک honorable ambassador کہہ دیتا ہے تو بھی we got it ریمان علی صاحب مجھے یہ کہیے گا کہ یہ علمیہ نہیں ہے اتنے برسوں بعد بھی اسلام آباد کے اندر کوئی آتا ہے اور دائش کے جھنڈے لگا کے کہتا ہے خلافت is coming بھائی میں نے دو سال پہلے کہا تھا کہ دائش پاکستان میں ہمیں ماجونز ہے اس وقت تنٹھی جو ریمان علیہ مجھے مجھے کنٹرڈکٹ کیا اور بہت سے لوگوں نے کنٹرڈکٹ کیا اور آپ نے دیکھا کہ سکورا گوٹ میں کون پکڑے گئے مچ میں مچ میں کون پکڑے گئے وہ کلیم کرتے ہیں پہرحال گورنمنٹ کی پالسی اپنی جگہ پہ تو ریاست کیوں نہیں مانتی کہ دائش اکسٹ کرتے ہیں کل میں نے بیسی ہے چینمنس ٹیننگ کمیٹی اس کا نوٹس لیا اور اس میں میں زیادہ نہیں بات کروں گو کیونکہ میں اس کا نوٹس لے چکا ہوں تو انٹیرم نیسٹر جو سٹیٹ انٹیرم نیسٹر موجود تھے وہ نے میں نے کہا مجھے اس کی رپورٹ دیں کہ یہ کیسے ہوا کیونکہ انسیڈنٹری جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے اپنے جو میرے پاس کسی نے چیز بیجی تھی میں اس کی وہ پک لے لی تھی اور وہ میں نے دکھائی میں نے کہا اس میں یہ صاف نظر آ رہا ہوں کچھ اکسمنیشن دینے کی کچھ کی جمنی کا ایوانٹہ رپورٹ ایوانٹہ اکسمنیشن کہ اخر یہ ہوا کیوں ہوا کس نے کیا ہمیں پوری تفسیر چاہیے بہر حال ایک چیز میں بتا دوں کیونکہ آپ نے یہ سوال کر لیا تائش کا وجود ہے ریاست میں یہ بالکل ہے دیکھیں آپ اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دیکھ لیں کہ پاکستان میں پہلے آئے جہادی جہادیوں سے بنے وہ طالبان طالبان سے بنے القائدہ القائدہ is actually more deadly organization ہونے کے باوجود دیش اس کو overtake کر گی because ہر organization جو اپنا اپنی methodology لیتی ہے قتل و غارت کی وہ definite ہوتی ہے دیش نے اس سے سخت لیا view اور سخت options نہیں جس میں وہ بندے پوپر چھت میں لے جاتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں گلاہ کارتے ہیں نیچے پھینک دیتے ہیں تو دیش نے جس انداز سے وہ ٹیرر استعمال کیا وہ بہت خطرناک تھا اور دیش کہاں سے آئی میں نے اپن جو باہر کی سیکیورٹی فورم سے میں نے وہاں بھی بات کی کہ دیش کو بنانے والا بھی ویسٹ تھا ایون ٹانی بلر نے خود 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 اس کو کنفیس کیا کہ ہم نے گلتی کی وہاں پہ جا کے عراق میں پھر یہاں تھا کہ یہ ہوا کہ ایون ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جارڈن میں یہ دیش کے لوگ کس نے ٹرین کیے اور پھر اگر القاعدہ جو ہے وہ آج سیریا خلاف پریدنگ خلاف کام کر رہا ہے وہی وہی سے جو القاعدہ کا لیڈر ہے وہ بندے بیجتے ہیں وہاں پہ جا کے برما میں اور وہاں پہ بھی ٹیررنزم کراتا ہے اور پھر برما کا ہی برما ہی نیشنل جو ہے وہ القاعدہ کا نمبر ڈو ہے تو یہ پورے خطے کو ڈسپیرنس کاؤن کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا ایک محول ہے ایک پوری کی پوری سیچویشن کریئٹ ہوئی ہے اور آن فرچنڈی میں ایک سوال کرتا ہوں آپ ہی تھوڑی سرچ کرنے آخر ایسی کیا بات ہے کہ صرف ٹیررنزم مسلمان لوکیشنز میں علاقوں میں یا ملکوں میں رہ گئی ہے کیا دوسری جگہ نہیں ہے کیا سوچ سکتا ہے کوئی کہ اگر کوئی اپنی نسل اپنی نسل کو دنی مارتا ہے مگر مچ مگر مچ کو دنی مارتا تریہا میں شیئر شیئر کو نہیں مارتا ہے تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے سے ٹیررسٹ بنتے ہیں تو کوئی ہمیں ماریں گے جس کا مطلب کوئی اور ہے نا پیچھے کوئی اور ہے آپ کہہ رہے ہیں سازش سازش نہیں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ سازش سے بڑی چیز ہے یہ آنے والے وقت میں مچ سبلائزیشن کی وار نظر آ رہی ہے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ویسٹ کوشش کر رہا ہے کہ جو نیکسٹ تھرڈ ورڈ وار آ رہی ہے وہ یا میڈل ایسٹ میں ہو یا ساؤتھ ایشیا میں ہو دیکھیں جی یہ تو جتنی کوشش پاکستان نے کی ہماری اکومت میں کی ہمیں اپنی گومت کو بھی اس پر بلیم نہیں کرنا چاہیے جتنی کوشش بیسیت ایک کنٹری ہم کر رہے ہیں کرتے جائیں گے اور اسے میں میں رول آف یامی اپریشیٹ کروں گا میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان کی اس کو سولیڈیریٹی اور سرحدوں کی جو اس وقت ٹوٹل پوٹیکشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئی ویڈیڈی کے ٹوٹلی ٹو مائی پاکستان آمی لیکن اس کے برکس اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارا دشمن ہے راج اس انداز سے یہاں پہ فیکٹیولی کام کر رہا ہے جس سے انہوں نے کیا جیسے آپ کی جو افغان انڈیلیجنس جس انداز سے یہاں پہ کام کر رہی ہے اور اس سے بعد میں ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اس ملک کے بزر داخلہ اور بزر خارجہ کہہ رہے ہیں ابھی کا والے کہ ہمیں اپنا گھر درست کرنے کے لئے دیکھیں وہ ان کی سٹیٹپنٹ ہے اس کا جواب وہ خود دے سکتے ہیں یہ بڑی مشہور کا عوض ہے کہ باہر لڑنے کے لئے باہر لڑنے کے لئے اپنا گھا ٹھیک نہ کرنا پڑتا ہے اب وہ پتہ نہیں اگر وہ پازیٹیو سینس میں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا ڈیفنس مضبوط کرنا چاہیے نیگٹیو سینس کی مجھے سمیہ نہیں آئی کیونکہ میں ان کی سٹیٹپنٹ خود نہیں سنی لیکن بسیت پاکستانی میں ضرور کہوں گا کہ ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کو مضبوط کرنا کے لئے ہمیں جو کچھ بھی کرنا چاہیے گھر میں بیٹھ کے کرنا چاہیے کیونکہ ڈیفنس آپ کے گھر میں ہے ڈیفنس آپ کے گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں جس کا گھر نہیں ہے جس کا ٹھکانہ نہیں ہے وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا پاکستان ہمارا گھر ہے ہمارا ٹھکانہ ہے ہماری آن ہے ہماری شان ہے تو اس میں بیٹھ کر ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جو ہم ورلڈ وائیڈ بھی دشمنوں کو فیز کر سکے اور گھر میں بیٹھ کر بھی ہم اس کو فیز کر سکے تو مریم نواز صاحبہ کا ایک انٹریو میں یہ کہنا کہ ڈان لیکس وہاں نون ایشو انڈورس نہیں کرتا کہ وہ خبر صحیح تھی اور وزیر خارجہ کا ماں بیٹھ کے کہنا یہ لائیبیلٹی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈان لیکس کیونکہ ایرپورٹ ابھی تاک ٹوٹل پبلک نہیں ہوئی ہے میں سیئت ایک انویسٹیگیٹر اتنا انویسٹیگیٹر کے سیئت سے میں کچھ ایسی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا جو میں نے خود دیکھی نہیں یا میں نے پڑھی نہیں ہے خبر پڑھنے سے آپ کے پاس حقائق نہیں ہوتے خبر پڑھنے سے ذہن میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں حقا آ جاتا ہے لیکن میرے جیسا بندہ جو انویسٹیگیشن میں اور میثیمیٹیکلی لینگویج میں یقین رکھتا ہوں ٹو پلس ٹو پور وہ اس کو جب تک خود نہیں دیکھے گا اس میں کامنٹس نہیں کریں گے میری ایک چیز ضرور ہوگی کہ اگر ہم نے اپنے اداروں پہ اٹیک شروع کر دیا وہ اتشام صاحب آپ کریں رحمان ملک کریں یا کچھ تیزی پارٹی کریں میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا اس لیے کہ پاکستان کے ادارے ہیں انڈر دی کانسٹیشن آف پاکستان ان کو کسی نے لہری گیٹ میں نہیں منایا تھا یا کراچی گروہ مندر میں نہیں بیٹھ کے منایا تھا وہ کانسٹیشن آف پاکستان ہے جس کو پارلیمنٹ نے پاس کیا تھا اور پارلیمنٹ سے پاس کیا ہوا ہر وہ قانون جو ہے اس کی رسپیکٹ کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے اور اگر کوئی ادارہ کریئٹ ہوا ہے کانسٹیشن کے تحت تو اس کی عزت کرنا اس کی رسپیکٹ کرنا اس کے بائی لاز کو ماننا اس کے تحت جو قانون من ہے اس کو ماننا وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس لیے کہ کوئی قوم آگے نہیں بڑھتی دوبارہ کہوں گا رول آف لاؤ از امپورٹن لیکن ہمارے ہاں انفورچنیٹلی رول آف نہیں ہے ایکچلی لاؤ ایس ٹو رول ادر وی راؤنڈ ہے تو جب تک یہ ختم نہیں کریں گے لاؤ ٹو رول اس وقت تک رول آف لاؤ نہیں ہوگا تو کیا دشتگردی کے خلاف ساری جنگ فوج نے لڑنی ہے ہم نے پولیسنگ کہا ہے ہم نے پولیسنگ کتنی بہتر کیا ہے دیکھیں دی ایک ہے وہ جنگ جو پارڈر پہ ہے وہ تیررزم جو ہمارے دشمن پارڈر کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہے جو ایمپورٹ آ کر اندر آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دس سالوں میں پولیس اور فوج کی کمبینیچن نے بہت اچھا کام کی ہے پولیس کی ہماری اتنی ایکسپیرچیز نہیں ہے ان کی ایبیلٹی بھی ہے کمپیرڈ ٹو آمی بہت کم ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے اس کی طرف تو جو نہیں دی ہم مجھے بتائیں کہ کیا ہماری پولیس کے پاس وہ گیجٹس جو مارڈن گولڈ کے پاس ہیں پولیس کا قصور ہے یا سیاستدانوں کا میرا لئے قصور ہمارا سب کا ہے کیونکہ ہم اپنی پروائیٹیز نہیں دیکھتے ہیں جس سے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہماری پروائیٹیز کیا ہیں اور ہماری یلو لائن اور بلو لائن اور ریلوے لائن جو امپورٹنس کم ہو جائے گی اور اپنی جو عوام کے لیے پیس کی ضرورت ہے دیکھیں پوری دنیا میں سب سے پہلے کس چیز میں کام یہ توجہ دی جاتی ہے that is peace اور پیس اس وقت تک نہیں آتا جب تک سیکیورٹی نہیں ہوتی سیکیورٹی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کیابیلٹی نہ ہو اور وہ لا انفورسمنٹ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک پراپر لاز نہ ہو اور پراپر لاز آنے کے پاس پراپر لاز امپلیمنٹ نہیں ہوتے جب تک رول آف لاز نہ ہو تو ہماری پوری دنیا کا جو پورا ایک سرکل چلتا ہے وہ رول آف لاز پر چلتا ہے ایون نیچر آپ سورج کو نکلتے ہوئے دن کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم اتنا ہوا ہے آپ نقشہ بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نیچر میں بھی رول آف لاز لکھا ہے اور اگ کوئی بھی نیچر کے رول آف لاز کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پرابلم ہوتا ہے ایٹم بام کیا ہے آپ نے نیچر کو توڑا نا نیچر کو توڑ کے آپ نے ایٹم بام بنایا تو اس کا ریاکشن آتا ہے تو جب بھی آپ رول آف لاز کو توڑیں گے رول آف لاز کو نہیں رکھیں گے تو وہی اشر ہوگا جو آج پاکستان کی لازموٹ کو کر رہا ہے سرلی لیچ ٹاکڑ باٹ یور گورنمنٹ انسند وہاں پہ آپ پچھلی دہائیوں سے رینجرز کے اوپر انحصار کیا ہوئے وہ دن کب آئے گا جب آپ کہیں گے کہ ہاں جی اب پولیس ہماری جے پہ بھلا آپ جائیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شام صاحب آپ کراچی گرانے والے ہیں کہ ہر چیز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو وکٹمائز کیوں کہہ جاتا ہے نمبر بان اور آج میں کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں کہنے پہ مجبور ہو گیا ہوں اور میں یہ کہوں گا ایک وسیعت اتنا بھر کر کے کہ پاکستان پیپلز پارٹی is leading at present in victimization میں ابھی آپ کو ثابت کر رہا ہے سر نوان شریف صاحب کے خلاف میں ثابت کر دیتا ہوں شہید بٹو کو کنوں نے شہید کیا آپ کو نیوکلیر دیا کس نے شہید کیا پتا ہے سب کو سب کو پتا ہے نا کیونکہ انہوں نے بنایا ایک ایک ایٹم بم دیا آپ کو اس کے بعد چلتے جائیے گا موطرمہ بیرزیر بٹو ایک بچی تھی اس وقت ان کے ساتھ جاتی کیسے ہوئی کیسے جو انہوں میں رکھا گیا اس کے بعد آگے دے دو بھائی شہید ہوئے کسی نے کیسے ہوئے تفسیر میں نہیں جانا چاہتا آگے آجیں آپ کے دو کنکتے بینظیر بٹو شہید صاحبہ کی گھر بیجی گئی کیسے کی ہوا اور چھوٹے چھوٹے بچے لے کے ایک کوٹ سے وہ دوسرے کوٹ پہ جاتے رہی میاں جو جیل میں رکھا یہی نے اپکلا تھا تو کیا یہ victimization نہیں اور discrimination نہیں ہے کہ ایک طرف جیل ہے اور ایک طرف royal treatment ہے تو سر آپ کھڑے رہے اور آج اسی لئے آپ کھڑے سر میری بات سنے نا ایک طرف royal treatment ہے تو میں تو یہ کہوں گا پاکستانی پاکستان میں پاکستان people's party کا سر فخر سے کھڑا ہے اس وقت کہ ہم نے لاکھ ہی بھی ختمت کی لاکھوں بھی ہم نے سر پہ رکھا ہم نے کوٹوں کی بھی بہتر قسم کی عزت دی ان کو اور پھر ہم نے ایک عام شہری کے طرح ہم نے کوٹوں میں پیچھ ہوئے مجھے بتا ہے ہمارے دو پرائم مینسٹر سے لے کر ہمارا فارمہ پریزیڈنٹ ایون یہ آپ کے سامنے جو نا چیز کھڑا ہے یہ بھی روز پانچ سال کھڑا ہوتا تھا کنٹیمٹ کے کیسز میں تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ سارا کمپیریزن کریں یہ تو ایک کیس چلا ہے میڈیا سارا وقت لگا ہوتا ہے میاں صاحب کے ساتھ یہ ہو گیا لیکن royal treatment میں اور victimization میں بہت فرق ہے therefore میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت لیڈ کر رہی ہے victimization میں اور یہ victimization کا میں ایک پورا profile دوں گا اور میں بتاؤں گا دنیا کو کہ ہم کیسے victimize ہوئے اور آج بھی ہم victimize ہو رہے ہیں آپ کے سامنے آپ نے کراچی کی بات کی کراچی میں حالات برکل خراب تھے اور جو حالات خراب ہوئے کیسے ہوئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے آپ کراچی کی بات ضرور کریں گے لیکن چھوٹو گینگ کی بات نہیں کریں گے آپ لچکر جھنگوی میں دلہورہ اس کی بات نہیں کریں گے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سے چھوٹی زی غلطی ہو جائے ایسے لارج ہوتی ہے لگتا ہے کہ سینمس کو کیوں نہیں بات کرتے ہیں جنوبی پنجاب میں یہ تنظیمیں ہیں آپ نے فال کیا مجھے آپ سے میں نے جب کہا آپ مجھے بتائیے کہ میں نے جب پنجابی تالوان کی بات کی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ پریجیوڈس ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور پھر انہی کے لوگوں سے انہی کے موں سے دایا سامنے کے یہ پنجابی تالوان ہیں کیونکہ میں اس وقت بات کسی کو وکٹمائز کرنے کے لیے یا بلیم گیم کے لیے نہیں کر رہا تھا مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اب جو میرنشاہ سے اور پورے فاٹا سے لوگ آ رہے ہیں ان کی جو چھوٹی کی ایک ریکرییشن جگہ بن گی تھی وہ جنوبی پنجاب تھا کیونکہ یہ وہی لوگ سے جو ٹرین ہو کے جا کے لڑے وہاں پہ فاٹا کی اس وقت جنگ میں تو میں نہیں جانا چاہتا بہت سی ڈیٹیلز میں لیکن ہمیں اپنے قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے اگر کی ایکشن کی ضرورت ہے جنوبی پنجاب ہو وہ سندھ ہو یا وہ بلوچستان ہو یا وہ کے بھی کے ہو ہمیں ایکشن لینا ہے لینا پڑے گا اور پاکستان میں رول آف لاؤ جو ہے لا کر ہر اس فرد کو جو پاکستان کی بقا کے خلاف کام کر رہا ہے جو ٹرین کو سپورٹ کر رہا ہے جو ٹرین کو پرموٹ کر رہا ہے اس کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے کیا ہم نے دیشت گردی کا کلہ کمہ کر دیا سب کو نکال باہر کر دیا دیکھیں پوری دنیا میں دیکھیں آپ سری لنکا میں دیکھیں کیا ہوا تھا کتنے سالہ ساتھ جنگ لڑی دیکھیں اب ایک موڈرن ملک ہے یوکے وہاں آئرلینڈ کتنی دیر تک جنگ لڑتا رہا دیکھیں ٹرین جو ہے یہ ایک گوریلا وار ہے اور گوریلا وار میں پندرہ مندے جو شہر میں گھسے تبایی مٹا دیتے ہیں اب اس مائنسیٹ کو پکڑنا ان لوگوں کو پکڑنا ان کے خلاف ایکشن لینا یہ وقت کی حکومت کا کام ہے بہرحال میں اپنی حکومت کو اتنا نہیں کوئی میں بہت بڑا کلیم کروں گا لیکن جو کام بصیت انٹیریر میریسٹر ہم نے کیا اب مجھے اچھی طرح یاد ہے جس میں ہینڈ اوبر کر رہا تھا چار اب انٹیریر میریسٹر زیرو لیول تھی یہ جتنی ٹیررزم تھی اب بعد میں کیر ٹیکر سیٹ اپ ہے پتہ نہیں کیا ڈراما کیا پھر وہ مر جو گی باٹ ہیونگ سیٹ سو چو ٹیررزم ہیں وہ لال میں جاتے ہیں تھوڑا سا آتا گیا اب پھر ریل رجائز ہو کے سامنے آتے ہیں اب ایک چیز جو میری ریکویسٹ ہوگی پوری عوام سے آپ کہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتا ہوں پر گارڈ سیک ایک فیس لے کے آئیں بلیم گیم ختم کریں اس وقت ہماری آرم فورسز کو ایک بڑے ہی بیک اپ کی ضرورت ہے اس وقت سپیشلی جبکہ اس پورے خطے میں امریکہ اپنا رول ادا کرنا چاہتا ہے کسی اور انداز سے ایک کولڈ وار شروع ہو چکی ہوئی ہے آپ کا سب سے بڑا دشمن پرائی میرسٹر مودی اس وقت اپنی پوری کوشش کے ساتھ بلوچستان برسارے بکار ہے اور اس کے بعد منکی جنڈ کی سٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں رہنا چاہیے اور پھر اس کا وہاں جانا برما مودی کا اور وہاں پہ جو حلات پیدا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کو یونٹی کی سولیڈیریٹ کی اور اپنے گھر میں ایک ایسا محول کرنے کی اور وہی محول ہونا چاہیے جو نائنٹین سکٹی پائی میں تھا بچے سے لے کر میں آئیڈل بات کر رہا ہوں میں نے موٹیویٹ کرنا آپ کی عوام کو نہیں سر میں اپنی اپنی عوام کو موٹیویٹ کر رہا ہوں میں نے کسی کو سپورٹ نہیں کیا میں نے کہا ہے کہ اگر انہیں وہ سٹیٹمنٹ دینی تھی وزیر خارجہ نے تو گھر میں آگے کرتے گھر کی بات گھر میں ہوتی کیوں کی وہاں امریکہ میں بیٹھ کے میں نے صاحب کو بڑا کھل گے کہا ہے میں نے کہا نواز شریف کو بھارت سے دوستی کی سزا دی جا رہی ہے پاکستان میں خیر وہ ان کی سٹیٹمنٹ تھی لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ہم ایسی بات کر رہے ہیں کہ اگر اگر میں سمجھتا ہوں یہ تو اٹھا ہونا چاہیے ہمیں سزا دلانی چاہیے اور اگر ایسی بات ہے تو کیا اس حکومت نے جب وہ اس میں اس نے سٹیٹمنٹ دی تھی پاکستان میں نے توڑا ہے کیا یہ حکومت گئی یو انو میں کیا وہ جا کے بولے کہ یہ ایک ٹیررسٹ ہے اور کیا امریکہ کو خیال آیا کہ ہم نے تو اس کو بین کیا ہوا اس ٹیررسٹ ہم اس کو مکم گوز میں بٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب کل کا ٹیررسٹ جو آپ پرائمیسٹ ہو جائے تو وہ آپ کا بڑا پیارا چہیتہ بن جائے گا یعنی کال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ زواری جو ہے وہ کس وہاں پر جا کے ایجیب میں کا پرائمیسٹ بن جائے گا تو اس کو آپ گلے لگا لیں جائے اور یہی بات ہے جو کر رہا ہے مودی آر ایس اس کا ٹاپ ٹیررسٹ میں آج بھی کہتا ہوں sorry to say it's a very highly undiplomatic میں جو بات کر رہا ہوں لیکن میں اس کو ہمیشہ چیف ٹیررسٹ کہتا ہوں it's a reality امان ملک صاحب کہیے گا یہ پاناما کیس کا کیا شور ہے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے کوئی اور ہے مریم نواز نے انہیں ون ٹوینٹی کی پوری کیمپین میں کہا کہ میرے باپ کو جنہوں نے نکالا مجھے پتا ہے وہ کون ہے کون ہے دیکھیں جی آپ نے ایک لفظ اپنے پروگرام کا run ڈاؤن اگر تو آپ اس کو run ڈاؤن کر رہے ہیں میں پورے ٹپک کو پھر میں اس کو ڈیفرن ڈاؤن دارتے لوں گا اور اگر آپ میں ایک سیکوئنس وائز run ڈاؤن دے رہے ہیں تو میں وہ بات کرنوں گا میننگ اس کے دو نہیں ہیں تو میرا خلی یہ سوال میں آپ کو پوز کر دیتا ہوں کیونکہ لگتا آپ نے کافی تجھ کی ہے تو میرے بہتا پر عوام کو بتا دیں کہ وہ کون تھا بہرحال جس کو جس بندے کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے ایون ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو ایون ایس ایچو بھی فیصلہ کرے تو کوئی نہ چیز ساپ جاتی ہے وہ کہتے ہیں پنامہ تھا اکامہ پہ نکال دیا جو بھی ہے میں بہت بات سنیں اس میں بہت سمپل سی بات ہے میں کیونکہ میٹر ابھی بھی سبجوریسن کوٹ آف لاو میں زیادہ اپنی ہاشیر آئینی کرنا چاہتا تھا اور میں نہ کروں گا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا پی ایم ایلین کی لیڈرشپ کو ایک ڈوائز کروں گا کہ آپ کے قومت اس وقت قومت پی 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 کی نہیں ہے اس کو چلنے دیں جمہوریت کو آگے جانے دیں اگر آپ نے یہ باتیں جاری رکھی تو مجھے یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ اس کو فیڈل گورنمنٹ پر پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے میں مارشلہ کا نام نہیں لے رہا ہوں پوری کرتیو نظر نہیں آ رہی ہے اس کے بہت سے اور چیزیں ہو سکتی ہیں دوسری چیز میں ارز کروں گا کہ اگر آج آپ نے اداروں سے خلاف اتنی باتیں کی کل کو پھر کسی وقت کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے ہیں کون جانتا تھا کہ جب میاں نواز شریف اور شریف لائے تھے تو ان کو ایک بندہ بھی ریسیب کرنے نہیں آیا تھا اور خود منسٹروں کو ان نے کہا تھا ہمیں ہاؤس ٹریسٹ کر دو لیکن بعد میں پھر حالات ٹھیک ہو گئے بہرحال ایک چیز جو مجھے تکلیف دیتی ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے کہ جو آپ کی آپ کی پالسی اس پہ یک جاب ہو جائیں اگر نہیں ہوں گے بلیم گیم ہوتی رہے گی وہ کا اس نے نکالا وہ کا اس نے نکالا تو یہ نکالے نکالے کے چکر میں کیوں نہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم سب اس بات کا یادہ کریں کہ ہم نے کرپشن کو نکالنا ہے ہم نے انٹی پاکستان والوں کو نکالنا ہے ہم نے انٹی پاکستان گروپس کو ختم کرنا ہے ہم نے وہ سارے ایلیمٹس ختم کرنے ہیں ان کو نکالنا ہے جو پاکستان کے خلاف ہے تو پھر ہم کہیں گے کیوں نکالا ہم کہیں گے ہاں ہم نے کیوں نکالا آخری بات میں آخری بات ارز کروں کہ میں ایک چیز کو اس چیز پوری کو مدن نظر رکھتی ہوئے جس کو آپ کے میں ذہن کو ریڈ کر سکتا ہوں اس کے تحت اگر آپ یہ بلیم کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کر لو بھئی اسٹیبلشمنٹ میں لوگ کہتے ہیں جی اس نے فوج کا ساتھ یہ فوج کہا ہے بھئی فوج اپنی ہے نا اپنے ملک کی ہے نا لیکن ہمیں کسی ادارے کو بلیم نہیں کرنا چاہی ہے سپریم کورڈ کے ججز بھی انہوں نے اپوائنٹ کیے تھے نا بھائی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سپریم کورڈ کو اور اپنے جو ادارے جو پاکستان کی ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ وہ ابستہ ہیں ان کے خلاف عظام میر کرتے ہیں جی ایٹی میں ام آئی 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 بھی کو کیوں نہیں ڈال دیکھیں جی جی ایٹی جب بنی تھی اس کو تمہوں نے اپجیکٹ کیوں نہیں کیا تھا میری بات سن ہے مولک کے پرائم منسٹر تھے نا دیفنس منسٹر ان کا انٹیر منسٹر ان کا کیوں نہیں کہا تھا سکتا وائی افجیکشن دید ناٹ کم وائی سمبیڈی دید ناٹ کوئی ٹوڈ اتا پاکٹ آئینگ کہ جی اس میں جی ایٹی نہیں ہونی چاہیے اور کیا یہ پہلی دفعہ جی ایٹی جو ہے اس میں ایم آئی یا ای ایس آئی ہے جی ایٹی سارنگ پرائم منسٹر کے خلاف جی بات سنے جی ایٹی تو آپ اس سرنگ پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں جب سارا معاملہ ہمارے گلانی صاحب کے ساتھ رہو تو وہ آپ کو یاد نہیں ہے سر میں کہہ رہا ہوں آپ جو انویسٹیگیشن ہمارے پورٹی سی دی کر کے یہی تو علمیہ کوٹ پہن کے ایک دوسرے کے خلاف لوگ سیاست دار جاتے ہیں اور مجھ یہ بتائے نا جب وہ چلا تھا میمو گیٹ تو خوبصورت کالا کوٹ گئے تھے نا گئے تھے نا تب پھر سر آپ کیوں جی ایٹی میں نواز شریف صاحب سے صلاح دیکھ دی میں اپنی پارٹی گوہا ہے اس کی اور مجھے میں نے کہا کہ آپ دور رہے مجھے انہوں نے سمن کیا تھا ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل ایف آئے جس وقت میں ایک جسپنن پورس میں تھا یس آئی اگری ایڈیڈ انویسٹیگیشن یس آئی اگری کہ نائیٹی سکس پرسنٹ اف دی مٹیریل انڈی جی ایٹی اس کا ریپورٹ ویسے نائیٹی سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ ہے میں ون پوائنٹ سیون پرسنٹ نکال رہا ہوں اس لیے کوئی بات نہ کریں جو ایڈی نے انکار کر دیا نہیں نہیں ان کے رمارکس دیتا ہوں رمارکس انہوں نے پہلا دیا ان کی رپورٹ کی ساری کی سارے کانٹنٹس ٹھیک ہیں ویریفائی بیبل ہے اور ہم نے ویریفائی کر دیا ہے دوسرے لفاظ انہوں نے کہا ہے کہ پولٹیکل ہے ٹھیک ہے وہ دوسرا آگیا اس نے ایک چھوٹی بڑے مزی کی بات تھا اس نے مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کی پاس کور چیز ہے میں نے فیفٹین ایڈیشنل ایویڈنس دی ان کو آئیڈنٹ سی اندھا ریپورٹ پھر انہوں نے کہا جی آپ کو اور چیز ہے میں نے کہا میرے پاس ریپورٹ میں ایک ٹیکس ہوتا ہے کاؤنسل ٹیکس ہے وہ ایک رسیت تھی میرے پاس غالبا وہ میں نے جنرل عمجد صاحب کو دی تھی تو پتہ کر لیں جنرل عمجد صاحب کو ملے انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں پڑتا ہو سکتا میں نے سٹراپ کو دی ہو تو انہوں نے آگے جی ایڈی صاحب نے بڑا وہ حاشی ارائی سے کہا لکھا وہ رمان ملک جنرل عمجد کہتے ہیں یا نہیں مجھے نہیں دی تھی انہوں نے صحیح نہیں بولا ہاں دوسرا یہ بھی کہا جنرل عمجد کہتے ہیں کہ ان کے قاضیوں کے گھر میں ملکات تھی آج دکھ میں نے نہیں پتا مجھے ایک قاضیوں کے گھر کہاں پہ ہے ہاں جب مجھے میسج آیا جنرل عمجد کا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں یہ میسیم میں نے کہا نو ایرپورٹ کے قریب ہنسلو میں وہاں ہماری ملاقات ہوئی آٹھ ساتھ بندین کے ساتھ تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ایک وزرٹ ہے انوچیگیشن میں تو آپ کو تو ہمارا اور خودہ سا دے دے ہیلپ کر دے تو آپ ایک کازی صاحب کے ساتھ ملاقات کروا میں انہوں نے سامنے پون کیا اپنے درمیانے جو بندہ تھا میں نے کہا ان کو کال لے آئے وہ لے کے پھر ایک سینٹر لندن میں ایک ہوتل میں لوبی میں ملکات ہوئی وہاں پہ امبیسٹر کا جو دیپٹی امبیسٹر تھا وہ آیا وہاں سے کلرک آیا پورا سامان لے کے آئے سارے ایفی ڈیوڈ وہاں بنے میرے سامنے اور ہاں کن سمبیڈی کرتے ہیں کہ ہم جا کے کازی فیملی کے گھر میں لے دیں تو میرے حالے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پارٹ ہیں وہ ہسٹری کا کبھی کتاب لکھوں گا اور ساری چیزیں اس میں آئیں گی لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ کمز کم پھر ان کو ریٹریو کرنا پڑا اور وہ لوگ جنہوں نے مجھ پہ ازام لگانے کی کوشش کی سپرین کورٹ نے ان کو فیس کریڈٹ کر دیا تو بہرحال میں نے اپنی کلیریفکیشن کے ساتھ پورا رن ڈاؤن دیا تھا جیسے آپ کا پروگرام تھا کہ جی ایٹی نے کیا کیا میں نے کیا کیا ہاں جی ایٹی نے اچھا کام کیا جی ایٹی نے آپ کو کریڈٹ نہیں دیا نہیں دیا اگر مجھے اتنی بات نہ کرتے تو جی ایٹی کا جو ریڈ چارٹ تھا اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے اس ریڈ چارٹ کی نیلیسز میں نے ایک پیج نمبر کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ وہ دیا ہے جانے سے پہلے دیکھ لیجئے گا کہ اس ریپورٹ کا نائنٹی سیون پرسن جو ہے وہ میرا ہے لیکن کوئسٹن یہ ہے کہ کیا فولڈر نمبر ٹین جو ہے وہ کھلے گا کی نہیں کھلے گا جب فولڈر نمبر ٹین کھلے گا پھر میں آپ سے بات کروں گا کہ مجھے پتہ ہے فولڈر ٹین میں کیا ہے اور فولڈر ٹین جو ہے ابھی تک کیوں نہیں کھولا جا رہا میں اس کی بات کبھی پھر کروں گا اور پھر بہت بات نہیں ہوں گی لیکن میرا وعدہ رہا کہ میں آپ سے ضرور بات کروں گا نہیں پھر بھی تڑا اشارت نہیں اشارت نہیں میں دوں گا بڑے بڑے نام ہے فیرال آپ کا بھی کونٹنٹ ہے نہیں میرا کونٹنٹ نہیں ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا میں تھوڑا سا بابا بن گیا ہوں میرا تھوڑا سا انویسٹیگیشن میں تجربہ بھی ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی تھوڑا واسطہ رہا ہے ماشر کہتے ہیں سیاسی بنیادوں پر رحمان ملک نے کیسز بنایا تھے میرے خلاف فیرال جی وہ جو کچھ مردی کہیں یہ ایک فیکٹ ہے کہ پیپلز پارٹی کی اور نون کی بات بڑائی چلتی رہی لیکن جب میں نے یہ کیسز بنایا تھے ایوال ناٹ ای پولیٹکل پرسن ایوال سیمپل بیلے ڈیریکٹر تھا پھر ایڈیشن ڈیریکٹر جنل ہوا اپنے لیڈر پر جیسے ایک بیوروکریٹ جاتا میں ویسے گیا لیکن اس وقت میرے ذہن میں کبھی خوابوں کے حال بھی نہیں تھا کہ میں ایک وقت آ کہ میں لوگاں جیر منٹر بن جاؤں گا یا میں چیزوں کا ہینل کروں گا اگر یہ سیاسی بنیاد پر میں نے کیا ہوتا سر میں منسٹر پر تھیر رہا تھا ہمارا یہ فیصہ تھا کہ اب وقت آمیزیشن ختم کر کے میرٹ پر چیزیں چلیں تو میں ابھی بھی بول رہا ہوں میں کچھ چیز نہیں کر رہا ہوں تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے وقت آمیزیشن کسی کے نہیں کی ہاں دیکھیں میرے میں اتنی اخلاقی جرت تھی کہ جی ایٹی کے سامنے میں نے کہا کہ اس میں میاں نواز شریف جو پراپٹی والا ہے جو پاک لینے والا اس میں بھی انواز شریف صاحب نہیں آتے بلکو جی صاحب نے آن ریکارڈ کام ہے اس میں نہیں آتا اور دوسرا پھر میں نے ایک لیٹر لکھا پلیز وہ وام کو دکھا دیجئے بھی دے دیں گے میں نے تین چیزیں پوائنٹ اوٹ کی سب سے پہلے میں نے کہا کہ میں نے کوئیسٹن مانگا جی ایٹی سے مجھے اس کوئیسٹن کا ایک کوئیسٹن براک دے دے تاکہ میں آپ کوئی جواب دے سکتے دوسرا ہم نے کہا کہ جو ایف آئی آر بارہ اور تیرہ ہی آپ نہیں کھول سکتے اس لیے کہ نمبر ون یہ ہائی کورٹ میں ٹرائل کے بعد قیش ہوا ہے اور یہ ٹائم بارڈ ہو چکا ہے سپرین کورٹ سے اور کوئی چیز کو سپرین کورٹ سے ٹائم بارڈ ہو جائے اس کو آپ کے نہیں لے جا سکتے پھر میں ریفنس دیا شہید زولکار علی بٹو کا کیس جو ہم کھولنا چاہتے تھے ہمیں ایڈوائیس چاہیے دی گئے کہ ہم نہیں کھول سکتے صرف پریزیڈنٹ آف دی کنٹری اس لیے آسلی زرداری صاحب نے پیسیئے دے پریزیڈنٹ ریفرنس کیا وہ آئی تاک پینڈک پڑا ہوا اور پھر میں نے انہوں سے یہ بھی بات کی کہ آپ کو چاہیے تھا کہ جب سپرین کورٹ نے آپ کو انسٹرکشن سیں کہ آپ کیس کو چلاو تو آپ ایف آئی ایکٹ کے تحت انکواری کھول دیتے اوپن کر لیتے یا سیکرٹ کر لیتے تاکہ جو آپ سارا کام یہ کر رہے ہیں اس کام کو آپ ریگولائز کر لیتے لیگلی اور بعد میں اس کیس کو کنورڈ کر لیتے اگر وہ میری سجیشن مان لی جاتی تو پھر یہ بارہ اور تیرہ کو موگ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی آپ فریش ایفیڈنس کو سامنے رکھتے ہوئے کیس کو آگے لے جا سکتے تھے تو میرا لیو آپ میرے انٹریو کا ریکارڈ کا حصہ بنا لیجئے اور آپ کو سمجھ آجائے کی جان ایک ہی دفعہ اللہ کے پاس جانا ہے درنا اسی سے چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ عمر چیما لکھتے ہیں کہ جب وہ انٹر ہوئے یہ ان کی سٹوری ہے کہ میں جب انٹر ہوا تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جو سربراہ ہیں جیائیٹی کے واجد زیادہ صاحب وہ اپنی ایف آئیے سے لوگ لائے ہوں گے وہاں تو ہر جگہ منسٹریو بیرنس کے افیشنز کے میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گا کیونکہ آپ بھی تو گئے تھے نہیں نہیں میں گئے میں آپ نہیں بات کروں گا میں کسی کیوں بات کروں گا آپ کو کس نے ریسیف کیا تھا منسٹریو بیفنس کے لوگ نہیں جی ریسیف کر رہی کی بات نہیں میں نے پانچ چھے لوگ دیکھے جو کہ جیائیٹی اگر میری بیٹھی حکومت نے کیا ہے میرے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو نوٹیفائی کیا ہے ہاں دو کوئیسن میں ان سے کیے آپ ان کو زندہ پوچھ لیجیگا میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ آپ مجھے کوئیسن کس بیسس پہ کر رہے ہیں اور کس بیسس پہ آپ نے مجھے بلایا ہے انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے حکم پہ بلایا میں سپریم کورٹ جب دیریکشن دیتا ہے تو ان کی دیریکشن کو کنورڈ کیا جاتا ہے قانون میں اگر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ فلانک کے اس مرڈر میں فلانک کو ریسٹ کر لو تو آپ یہ نہیں لکھا کہ آرڈر بائی آرڈر آف سپریم کورٹ وہ قانونی شک لگاتے ہیں تو آپ نے وہ کیوں نہیں لگائی دوسری میں نے کہا یہ کیمرہ اس کو تھوڑی تیر بند کرے اور بجیے یہ بیسس پہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے میں نے سپریم کورٹ نے کس کو کہا ہے کہتا ہے ہمیں کہا ہے میں نے اور کس کو کہا ہے سپانڈر نے کہا ہے تو میں نے کہا میں تو سپانڈر نہیں تھا تو یہ نہیں لگتا ہے باہرحال کیوں کہ سپریم کورٹ کہ آپ بتا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے میں ایڈر پوٹیسٹ اپنی سٹیٹمنٹ دوں گا جو میری ریکارڈ ہوگی بٹ یو ایڈر نوٹ شوز اینی ویر بیٹاوٹ می یہ ریکارڈ کا حصہ نکلوا کے دیکھ لی جا میں نے کہا آپ یہ چیز سپریم کورٹ کے نوٹس ملا ہے نمبر وان مائی لیٹر نمبر وان مائی ریزرویشن جان دی کیمرا کیونکہ قانون میں کسی جگہ یہ نہیں کہ آپ کسی کو ویڈیو کر لیں تو میں نے کہا یہ میری بات ہے سپریم کورٹ میں کو لے کے جائیے یہ بھی تھوڑی پریشانی تھی ان لوگوں کو کہ ریمان ملک نے اتنا وکل ہو کے یہ ساری چیزوں کو کیوں کہا کوئی فرم نہیں پڑتا سار یہ تو دیکھیں تو پھر سر آپ کا در صحیح تھا نا حسین نواز کی تصویر دیکھیں میری بات سنیں تو پھر ٹھیک ہے نے کیوں دی میں یہ ایک بات کر رہا ہوں کہ ہر ایک کی جو عزت ہے اس کا خیال کرنا چاہیے اور ایک چیز میں دوبارہ اشار کر دوں کہ پولیٹکس ماننے سے پہلے میں بہت سنسٹیب ہوتا تھا چیزوں کا لیکن پولیٹکس ماننے کے پاس میں نے آپ کی سکین جو بڑی تھک کر لیا اور میں پڑھا بھی یہ کول موسک کو ریپیڈ بھی کبھی کبھی کرتا ہوں دوستوں کے پاس کہ چرچل سیڈ تی بگر تی پولیٹیشن مور پوپلوریو آر مور دا شیٹ انیو پاکٹ تو ساری ٹو سیڈ دونٹ ٹو تینک چارٹر آف ڈیموکریسی پر عمل ہو جاتا آپ بھی وہیں پہ تھے جب مہترمہ اور نوازشو شاہب سائن کر رہے تھے تو آج یہ کیوس جو ہے آپ یہ پرابلم یہ ہے کہ پی ایم ایل این والے ہمارے دوست جو ہیں جب ان کے فائدے میں چارٹ آف ڈیموکریسی تھی تو بات کی لیکن جب وہ فائدے میں نہیں تو پھر جو حال ہمارا ہوا آپ کا پتہ ہی ہے چارٹ آف ڈیموکریسی پر عمل ہوتا تو جو میں نے تفصیل سے پڑھے ڈاکیمنٹ سر بڑا چھو بہت چھا لکھا ہم نے بہت محنت کی اس پر میرے گھر پہ ہی سائن ہوا تھا لیکن بات وہی آتی ہے سر کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ سوچنا پڑے گا کہ بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو ہمیں سیاست سے پرک اوپر اٹھ کے بات کرنی پڑے گی اور وہاں میرا پاکستان ٹرسٹ بھی میں بہت بڑی بات ہی کرتا پاکستان اس وقت بہت سے خطرات میں اس وقت گرا ہوا ہے آپ اپنی اکانومی دیکھ لیں آپ کو ورلڈ بینک نے آئی ایم ایپ نے ریفیوز کر دیا آپ کے بجیٹ ایفرسٹوٹ کو کور کرنے کے لیے اچھا اس کے بعد جو ہمارا گروت ریٹ ہے کیسے نیچے چلا جائے گا اس سے بعد انفلیشن جو ہے بہت بڑھ دے گی جب انفلیشن بڑھ دے گی آپ کے ورلڈ کرنسی کے ساتھ آپ کے پیسہ نیچے گرے گا آپ کے ایمپورٹ پر افیکٹ ہوگا ایکسپورٹ پر افیکٹ ہوگا پنامہ پنامہ کا شوری ہے سر وہ ہم پنامہ پنامہ گاتے رہیں گے اور وہ ہمارے دنیا باجہ بجا دے گی تو اگر اس باجے سے ہم نے بچنا ہے تو اپنا اچھا دارمونیم بنا کے عوام کے کانوں میں اچھا میوزک بچائیں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ایکانمی ہیں ایکانمی کے حالات جن کو کریں جب تک آپ اپنی ایکانمی کو بہتر نہیں کریں گے ایت شام صاحب بڑا مشکل ہے آنا والا وقت کیونکہ ہر وہ ملک دیکھیں آپ گر دیکھیں جیپین کی سوچویشن دیکھ لیں کوریا دیکھ لیں سارے وہ ملک دور چھوڑیں انڈیا کو دیکھ لیں اپنا انہوں نے سافٹوئر اور آئی ٹی کو کیسے لے کے گیا ہے اب مجھے بتا ہے آپ آئی ٹی کے سارے جترے ویزرزرز most of them are from پاکستان وہ برینڈین ہوگے چلے گئے ہیں ہم نے کیا کیا مجھے بتا ہے ہم لڑنے میں بڑے ماسٹر ہیں ہم ایک دوسرے پر چوٹے مارنے بڑے ماسٹر ہیں ہمیں ان چوٹوں سے نکل کر